بس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ستر ارب رپے وفاک خرچ کر رہا ہے یہ وفاکی حکومت اس میں سے ساٹھ ارب تقسیم ہو چکے ہیں الحمدللہ اور مجھے پورے یقین ہے کہ بہت شفاف طریقے سے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیو ٹریننگ یوٹیب چینل اور میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ویور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت بڑی اپ ڈیٹس لے کر آ چکا ہوں یقینا ان اپ ڈیٹس کے آپ کو بہت ضرورت ہے میں دیکھ رہا ہوں پچاس ہزار پے کے پروگرام کے متعلق آپ بہت پریشان ہیں آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا لسنیں کہاں سے لینی ہے ان کا سیٹ اپ کہاں سے ملے گا اور موبائل پر چیک ہو سکے گا یا نہیں کافی سارے آپ کو غلط بتا رہے ہیں یوٹیوبر موبائل پر بھی یہ پیسے چیک ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے تو ہم آپ کو ضرور بتاتے اسی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر آئی ہے احساس کا فعلت اور بینظیر کا فرط میں جو لوگ نائل ہو جاتے ہیں ان کے حوالے سے سکور جو ہے اس کے لئے آپ کے لئے سکور کم کیا جا رہا ہے یعنی کہ ایک لحاظ سے بڑھایا جا رہا ہے ایک لحاظ سے کم کیا جا رہا ہے سکور پہلے انتیس تھا اب اس کو بتیس سے سنتیس کے درمیان کے لوگوں کو بھی اہل کیا جائے گا اور یہ بتیس اگر کر دیا ہے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو رہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگ کو شامل کیا جائے گا اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو کا حصہ رہیں گی احساس کا اب سات ہزار کا پروگرام اور بینظیر کا فعلت کا سات ہزار کا پروگرام ان کے حوالے سے سکور کے حوالے سے اپڈیٹ آئی ہے اور اسی کے حاصل ساتھ جو لوگ سرویز چیک کروا رہے ہیں اور ان کا سکور سنتیس سے زیادہ آ رہا ہے یا بتیس سے زیادہ آ رہا ہے تو کافی سارے ایسے تعداد ہے جو سیٹیزن پورٹل سے پتہ کر کے ہمیں شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا سکور اتنا ہے ہمیں گائیڈ کرو ہمیں کیوں نہ آئل کیا گیا ہے تو آپ کے بارے میں بھی بتائیں گے اور احساس راشن ریعت پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اس کے متعلق بھی دو ہزار پر مہانہ حکومت دے رہی ہے سبسیڈی اس کے متعلق بھی بتائیں گے اسے اہم بات کہ فیس بک پیج کا لنک دسکرپشن میں پہلے نمبر پر موجود ہے اگر کوئی میرے سے بات کرنا چاہتا ہے میرے سے آپ احساس راشن ریعت کے پیسے چیک کروانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں احساس کافارت کی کوئی چیز چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کام صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ آئیں ہمارے دسکرپشن کھولیں اسی ویڈیو کے نیچے دسکرپشن ہے اس میں پہلے نمبر پر فیس بک پیج کے لنک ہے اسے اوپن کریں وہاں پہ ہمارے پیج کو فالو کریں ایک دو ویڈیوز کو شیئر کر کے ہمیں میسج کریں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی بات ہوگی اس کا جواب آپ کو دے سکیں گے آج ہی کافی سارے ویور نے ہمیں میسج کر کے اپنے جو شناختی کارڈ نمبریں چیک کروائے ہیں احساس راشن ریعت پروریم کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس راشن ریعت پروریم پہل وقت پنجاب کے لوگوں کے لئے ہے تو آپ کو ڈینمک کے ریجسٹری سرویج جو ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق بھی بتائیں گے کیونکہ آپ دسمبر آ چکے ہیں اور جنوری کے فوراں بعد جو ایک ماہ کرسہ رہا گیا ہے ڈینمک کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا تو آپ کو یہ معلومات حاصل ہوگی تو آپ ایزی لی اور آسانی سے اگلی کیسٹ کے لئے اہل ہو جائیں گے اپنا سرویج کروا سکیں گے یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا تو آپ پہلے کی طرح پھر نہ اہل ہو جائیں گے جانج پرطار اور بلاک کو دیکھتے رہیں گے اور پیسے آپ کو نہیں مل پائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو کیجئے سبسکرائب اور دو لاکھ سبسکرائبر میرے تقریباً پورے ہونے والے ہیں بلکہ جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو دو لاکھ سبسکرائبر پورے ہو گئے ہوں گے تو میں آپ کو کچھ کو ایڈوانس میں مبارک اور کچھ کو بعد میں مبارک آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایڈیویو ٹریننگ کو بہت سپورٹ کیا اسی طرح فیس بوک کا جو پیج ہے ایڈیو ٹریننگ کے نام سے وہاں پر بھی فالو اور آپ کے شیئر اور لائک بہت ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے اگاہ کریں گے جو پچاس ہزار پہ کے پروگرام میں ان کی لسٹوں کو نئی لسٹ بھی مرتب ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلاب زدہ علاقوں کا پروگرام ہے پورے پاکستان کے جو سلاب زدہ علاقے ان کا پروگرام ہے اور ان میں جو لوگ موجود ہیں آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اکاسی کتر پر سروے بھی کروایا ہوگا رجسٹیشن بھی کروای ہوگی اور انڈی ایم اے کی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے آپ کے علاقے کا سروے بھی کیا ہوگا ان ٹیموں نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیا ہوگا اور اسیرے لیو ہوں گی لہذا یاد رہے کہ جن لوگوں کے نام لسٹوں میں آ رہے ہیں انہیں متعلقہ بینک کے ذریعے میسج کے ذریعے اطلاع بھی دی جارہی ہے کہ آپ کے پیسے آ چکے ہیں لہذا آپ لے لیجئے لیکن بالکل یہ غلط بات ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کیونکہ اگر طریقہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا کہ موبائل کے اوپر آ کے چیک کریں کیا آپ پچاس ہزار پی کے پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں ہاں سات ہزار پی کا پروگرام چودہ ہزار پی کا پروگرام جو بکیہ جتنے بھی پروگرام ہیں وہ پورٹل پر چیک کیے جا سکتے ہیں جو اکاسی کتر کا ویب پورٹل ہے اس کی بھی آپ ضرورت ہے کسی دن میں آپ کو ویڈیو میں طریقہ بتاؤں گا کہ اکاسی کتر ویب پورٹل پر آپ کیسے پیسے چیک کر سکتے ہیں اور ابھی جو بات کر رہا ہوں پچاس ہزار پی کے پروگرام کی ہے کہ اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ موبائل فون کے پار یا کسی نمبر کے پر کال کر کے اس کو چیک کر سکیں ہاں آپ معلومات لے سکتے ہیں 08267 کے ذریعے 080026477 اس کے ذریعے آپ معلومات لے سکتے ہیں ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں جو آپ کو بینک کے نمبر پچھلی ویڈیو میں بتایا تھے وہاں سے بھی آپ صرف معلومات لے سکتے ہیں چیک نہیں کر سکتے ہیں معلومات لینا اور بات ہے چیک کرنا اور بات ہے یہ پچاس ہزار پی کے پروگرام کے متعلق آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ احساس کفالت سات ہزار اور بینظیر کفالت سات ہزار میں اگلی جو سروی ہوگا جو ڈائنمیک ریجسٹی کا سروی ہے اس بڑی خوش آئند خبر یہ ہے کہ پہلے 29 سکور جن لوگوں کا ہوتا تھا کیونکہ اکثر لوگوں کا سکور زیادہ بن جاتا ہے یہ سکور بنتا کیسے ہے سکور کا معاملہ گیا ہے کافی سارے ویور سٹیزن پورٹل کو پر جب حکومت پاکستان سے بینظیر انکم سپورٹ اور احساس کفالت سے اپنا جو یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نائل کیا گیا ہے جانچ پرتال ہمیں آرہا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا سکور کتنا بنتا ہے اگر 29 سے کم ہے تو ہمارے ساتھ پر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل پا رہے ہیں ہم کافی عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں جب بھی پورٹل پر جا کے چیک کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ جانچ پرتال میں ہیں یا نائل ہو گئے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا ریزولیشن تو بتائی جائے اس کا جواب تو دیا جائے ہمارا سکور کتنا بنتا ہے ہم نے جو سروے کروایا ہوا ہے یہ ہمارا سروے بلکل نہیں ہوا ہوا تو ہمیں یہ پتا چلے تو حکومت پاکستان کے جو نمہندے بیٹھے ہیں اس پروگرام کے وہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا سکور بنتا ہے 37.7 35.5 یعنی کہ 32 سے اوپر اوپر جاتا ہے اور 29 سے اوپر اوپر جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ 29 سے اوپر جس کا بھی سکور بن رہا ہے سکور بنتا کیسے ہے آپ کے گھرانے کی تمام معلومات کے ذریعے سکور بنتا ہے وہ حکومت کا کام ہے اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی علاق ویڈیو بنے گی کہ سکور بنتا کیسے ہے کیسے کیسے چیزیں ملا کے آپ کا سکور بنتا ہے اور اگر سکور 39 سے کم ہوگا 29 سے کم ہوگا پھر آپ اہل ہو جائیں گے اگر اس سے زیادہ ہوگا ایک پوائنٹ بھی زیادہ ہوگا 39 یعنی ایک بھی ہوگا تو آپ پھر اس پروگرام کے لیے نہ اہل ہو جائیں گے تو اب حکومت یہ کر رہی ہے کہ تقریبا 29 کے آگے 30 31 32 تین سے چار پوائنٹ میں آپ کو ریعہ دے رہی ہے جو لوگ 32 پوائنٹ تک بھی آئیں گے ان کو بھی شامل کر لیا جائے گا لیکن 37 سکور تک جو احساس امرجنسی کیش پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے سانیہ نشتر کی سربراہی میں چلایا تھا جو کہ احساس امرجنسی کیش بارہ ہزار تھا لیکن اس وقت جو حکومت نے سلاب زدہ علاقوں میں 25000 روپے کا کیش پروگرام بنظر کا فالت کی ذریعے چلایا ہے اور احساس کا فالت کے ذریعے اس پروگرام میں بھی 37 تک جو سکور ہے ان لوگ کو شامل کیا گیا تھا یہ بڑی بریک بینی کی باتیں ہیں آپ کو کچھ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ہم شارٹ ٹائم میں ویڈیوز میں مقتصر وقت میں بتا رہے ہوتے ہیں تو کافی ساری اہم چیزیں رہ جاتی ہیں تو اب جو لوگ رہ جائیں گے ڈینم ایک ریجسٹی کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے جس میں ان لوگوں کا سروے ہوگا آپ کو بہت زیادہ مواقع ہے پیسہ لینے کے احساس کا فالت اور بینظیر کا فالت کے پروگرام سے اگر اس پروگرام میں آپ پہل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پچاس دار پر کے پروگرامیں بھی ایل کیا جائے گا اگر امرجنسی کیش میں کوئی بھی پروگرام اناؤنس ہوتا ہے یہ ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ احساس کا فالت اور بینظیر کا فالت ایک الگ پروگرام ہے پچاس دار کا پروگرام ایک الگ گئے وہ ایک امرجنسی حالت میں سلاب زدہ علاقوں میں مکانات کے نقصانات کی صورت میں آپ کو دیا جا رہا ہے معافضے کے طور پر پچیس ہزار پائے کا جو امرجنسی کیش کا پروگرام ہے کیونکہ اگر آپ احساس کا فالت اور بینظیر کا فالت پروگراموں میں اہل ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی چھوٹے بڑے پروگرام آتے ہیں ان میں آپ کے اہل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں مواقع زیادہ ہوتے ہیں نائنٹی فیصد نوے فیصد آپ پروگراموں میں اہل ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ تھوڑا سمیں آگے بڑھتا ہوں آپ سے بیر گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے چینل کو کیجئے سبسکرائب ایڈیو ٹریننگ کو ساتھ ہی فیس بک پر جا کر ایڈیو ٹریننگ آپ سرچ کریں تلاش کریں وہاں پر بھی ہمارا پیج آپ کو ملے گا نہیں تو ڈسکرپشن میں لنک پہلے نمبر پر موجود ہے وہاں پر پیج کو فالو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ احساس راشن ریائد کا پروگرام جو ہے جس کی ذریعہ آپ کو دو ہزار پہ مہانہ ملنے ہیں سبسیڈی کی صورت میں اس پروگرام کا آغاز اب تک صرف پنجاب میں ہوا ہے باقی جو تین صوبے ہیں بلوچستان سندھ اور خیبر پختونخواہ میں بلکل نہیں ہے اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے لوگ بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم اہل ہیں نہ اہل ہیں بھائی جو احساس راشن ریائد پروگرام کے ریجسٹرڈ دکانے ہیں ان کو اوپر جا کر آپ اپنا شناستی کارڈ چیک کروائیے اور یاد رکھے کہ آپ نے ایک آسی تیز پر پہلے میسج کیا ہوا ہے تو ٹھیک تو اب بھی آپ اس میں ریجسٹرشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں کافی سارے پہلے جو اہل افراد تھے حکومت کا اعلان تھا کہ وہ صرف ایک آسی تیز پر میسج کریں ہم ان کو آٹومیٹیکلی پہلے کی طرح دوبارہ اہل کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ایک آسی تیز پر میسج ضرور کریں تو آپ سے گزارے یہی ہے کہ آپ ایک آسی تیز پر میسج کریں تاکہ آپ دوبارہ سے آپ کی اہلیت بہال ہو جائے ان میں میں بھی شامل ہوں بزاتے خود میں پہلے اہل تھا ابھی تک دوبارہ میں نے لینک کے ذریعے بھی ریجسٹرشن کر رکھی ہے ایک آسی تیز پر میسج بھی کیا ہے لیکن ابھی تک میں اہل نہیں ہوا ہوں لیکن میرے پاس میری اپنی شاہ پہ اور بہت جل کچھ لوگوں کو سبسیوٹی ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پچھلے کچھ تین چار دن سے تو آپ اپنا شناختی کارڈ ہمیں کیسے بیش سکتے ہیں آپ جائیے ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے ای ڈی 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 ڈریننگ فیس بک پیج کا وہاں پر اس کو کلیک کیجئے اس کو ویڈیوز ایک دو ویڈیوز شیئر کریں اور پیج کو فالو لائک اور شیئر کر کے اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنے میسج کریں ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت اللہ حافظ